اسلام علیکم دوستو میں ہوں عکیم جا شاہد اور کہاں کہاں اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی مقدار خوراک کیا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے اگر بات کر لیں اس کے نام کی کہ اس کو کس نام سے بلائی جاتا ہے تو پھٹکڑی سرخ ہی اس کو کہا جاتا ہے اردو میں اور اگر ہم بات کر لیں عربی میں تو اس کو زاج ابیز بھی کہا جاتا ہے یا شب یمانی زیادہ تر کہا جاتا ہے اس کو اور فارسی میں اس کو زاک سفید کہا جاتا ہے اور انگریزی میں اس کو علم بولا جاتا ہے جیسا آپ کو نظر آرہا ہے کہ شیشے کی طرح یہ ہوتا ہے مطلب یہ سرخ ہے تو اس لئے اس میں اتنے کرسٹل نظر نہیں آرہے اگر یہی پھٹکڑی سفید ہوتی تو آپ کو اس میں کرسٹل نظر آتے اور بات کر لیتے ہیں کہ اس کے فوائد کیا ہیں اور اس کا مزاج کیا ہے اگر پہلے مزاج کی ہم بات کریں تو گرم ہے درجہ دوم میں اور خوشک ہے درجہ دوم میں مطلب گرم بھی درجہ دوم میں ہے اور خوشک بھی درجہ دوم میں ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے فوائد کی کہ اسے کہاں کہاں استعمال کیا جاتا ہے تو سیلان الرحم میں اس کو استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے مطلب عورتوں کو جو لکوریا کا مرض ہو جاتا ہے اس میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے یہ حابس ہے حابس مینز کے جو خون کی اگر جسم سے زیادہ خارج ہو رہا ہو تو اس کو روکنے کے لیے جو عدویات ہوتی ہیں انہیں حابس کہا جاتا ہے تو اس کا شمار بھی حابس میں ہوتا ہے کہ خون روکنے کے بھی یہ کام آتی ہے اس کے علاوہ یہ جراسیم کش ہوتی ہے تو زخموں کے اوپر اس کا ضرور کیا جاتا ہے مطلب اس کو چھڑکا جاتا ہے اور اس سے جراسیم مر جاتے ہیں اور زخم جلدی ٹھیک ہونے کی طرف چلا جاتا ہے اور جیسا کہ شگر والوں کا اکثر زخم جو ہوتا ہے گوشت ان کا گلنا شروع ہو جاتا ہے تو وہاں پر بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ حلق جو ہوتا ہے حلق میں اگر جو سو جا جاتی ہے جسے بولنے میں دشواری ہوتی ہے یا مطلب بہت زیادہ زخم ہو جاتے ہیں تو وہاں پر اس کا جشاندہ بنا کے اسے غرارے کرائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ خروج مقد مطلب کہ اکثر یہ بیماری بچوں میں پائی جاتی ہے کہ جب وہ پخانہ کرتے ہیں تو ان کی مقد کا جو اندرونی حصہ ہوتا ہے وہ باہر کی طرف آ جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی اس کا ضرور کیا جاتا ہے مطلب اس کو چھڑکا جاتا ہے تاکہ وہ مطلب سکڑ جائے اور اندر کی طرف جو ہے واپس چلی جائے اور اس کو ایک اور اس کو بڑا استعمال کیا جاتا ہے آنکھوں کے لئے جو آنکھوں کی سرخی ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لئے اس کو استعمال کیا جاتا ہے جو کہ تقریباً دو رتی کے قریب اس کو جو ہے ارکے غلاب میں حل کر کے دو تولہ ارکے غلاب میں دو رتی اس کو ڈال کے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ عورتوں میں جو ویجائنا میں خارج ہو جاتی ہے انفیکشنز ہو جاتا ہے کوئی نہ کوئی جس کی وجہ سے رحم میں زخم ہو جاتا ہے یا خراشیں آ جاتی ہیں تو وہاں پہ بھی اس کو محلول بنا کے اس کی پچکاری کی جاتی ہے مطلب اس کو اندر مطلب ڈالا جاتا ہے یا چھڑکا جاتا ہے جیسے بھی آپ سمجھ لیں تو اس کی جو ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ مزر کہاں پہ ہے کہ اس کے جہاں ہم نے فوائد دیکھے تو اس کے مزر اثرات کہاں پہ ہوں گے تو مزر ہے فیپڑوں کے لیے میدہ کے لیے اور آنتوں کے لیے یہ مزر ہوتی ہے مطلب یہاں پہ یہ نقصان دیتی ہے لیکن اس کا مسلح بھی ہے کہ مطلب اس کو اگر دودھ کے ساتھ استعمال کیا جائے یا روغنیات استعمال کروائے جائے جہاں آپ پھٹکڑی استعمال کروا رہے ہیں یا کوئی احسان اس کا استعمال کروا رہے ہیں جس میں پھٹکڑی ہے تو دودھ کا استعمال لازمی کروائیں اور زیادہ تر اس کو اندرونی طرح پر کھل کر کے استعمال کروائے جاتا ہے جو کہ مطلب کے ایک وڈیو ہے میری موجود میں اس کا لنک دے دوں گا آپ کو جس سے جو ہے مطلب میں میرے پورا طریقہ بتایا ہے کہ اس کو کیسے کھل کیا جاتا ہے اندرونی طرح پر اس کو کھل کر کے استعمال کروایا جاتا ہے اب بات کر لیں اگر اس کے بدل کیے کہ اگر آپ کو یہ نہیں مل رہی تو اس کا بدل کیا ہوگا تو پھٹکڑی سفید جو ہے اس کا بدل ہے مطلب اگر پھٹکڑی سفید مل جائے تو بھی یہی فوائد ہیں اگر پھٹکڑی سرخ ملے تو بھی یہی فوائد ہیں دونوں ایک دوسرے کے بدل ہیں بات کر لیں گے اس کی خوراک کی کہ اس کی مقدار خوراک کیا ہوگی تو دو رتی سے چار رتی تک اس کی مقدار خوراک ہے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی تو جاتے جاتے آخری بات کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں نوٹفیکشن کی بیل کو آن کر لیجے گا تاکہ ہر نئی آنے والی میری ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے تو لائک بھی کر دیجے گا ویڈیو کو شیئر کر دیجے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے تو حکیمز یا شاہد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ